احوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خالق یا مالک یا رحمان یا رحیم یا رب العشو العزیم اسلام علیکم ویورز امیدہ کہ آپ لوگ ٹھک تھاک ہوں گے آج میں جو آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں یہ ایک برگر کی ریسپی ہے یہ برگر جو ہے اس کا نام ہے سمیش برگر سمیش برگر کیسے بنائیں گے اور اس کو میں بنا رہی ہوں مشروب کے ساتھ اس کو کیسے بنائیں گے اس کے لئے کیا انگریڈینٹس چاہیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتے ہوں پہلے چکن مینس لیا ہے بیف لینا چاہتے ہیں بیف لے لے میں نے چکن لیا ہے برگر ہے تو برگر پان اور بٹر سپائسیز میں یہ میرے پاس کنائن پیپر ہے کنائن پیپر اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ریڈ چیلی پاوڈر بھی لے سکتے ہیں یا آپ پیپرکا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اور سالٹ چیلی فلیکس بلیک پیپر جنجر پاوڈر گارلک پاوڈر یہ سپائسیز ہیں مشروبز یہ ٹین والے میں نے لیے ہیں اگر آپ کے کاس فریش ہیں تو آپ فریش بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے موٹے جللہ سلائس لیے ہیں سپائش برگر میں زیادہ تر بیکنز ہوتے ہیں تو وہ ہمارے حساب سے بیکنز جو ہیں وہ اسلامیک پوئنٹ آف یو سے نہیں سہی حلال کم ملتے ہیں تو اس لیے یہ میں نے سلامی یا اس کو موٹڈیلہ کہتے ہیں یہ لے لیں انیون سلائس اور چیز موزریلہ چیز میں نے لیا ہے یہ برگر چیز سلائس ہے چلیز پیری سوس واسٹر شائر سوس ڈی جون ماسٹر مایونیز یہ میرے انگریڈینٹس ہیں چلیں جی اب اس سے پیر کرنا ہے اور کیسے اس کو سیمبل کرنا ہے سب سے پہلے میں جو چیز بناوں گی وہ اس کی سوس بناوں گی جو کہ ہم نے برگر کے لیے ہمیں چاہیے جو میں بناتی ہوں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ بنانا چاہیے تو جیسے مرزی بنا دیں یہ میں نے ہاف کپ مایونیز پیری پری سوس 1 ٹیبل سپون ڈی جون 1 ٹیبل سپون واسٹر شائر سوس 1 ٹیبل سپون 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 لیمن جوز میرے اس سوس کو بنانے کے لیے برگر سوس جو میں نے اپنے پیپیر کیا یہ اس کی انکیس ایڈ کر دیں 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون ایڈ کر دیا اور ایک سیکرٹ ایڈ جو میں بعد میں ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے روسٹڈ کیومن اس کا فلیور بہت زبردست آتا ہے اس لئے میں نے ایڈ کیا یہ میرا سیکرٹ ہے یہ باول میں میں یہ جو میرے پاس چکن منس تھا وہ ڈال دیا چکن منس ڈالنے کے ساتھ ساتھ تمام جتنے بھی میرے انگریڈینٹس تھے سپائسز تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا فیٹ نہیں ہے اس میں کیونکہ میں نے فیٹ والا نہیں ہے فیٹ ایڈ نہیں کی اس میں تو اس کو سوفٹ رکھنے کے لیے میں اس میں یہ جو موچسریلا چیز ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ بہت سوفٹ سی اس کی پیٹی بنے اب میں ہینڈز کا یوز اس کو مکس کر لیے چیز سے ایک اس کا فلیور بہت اچھا ہو جائے گا اور دوسرا یہ جو سی رہے گا وہ مکسچر ریٹی ہو گیا اب میں اس کو 3 پورشن میں ڈیوائٹ کر لیتے 3 میں نے میں نے سیم سائز کے اس کو جو ڈیوائٹ کر لیا میرا جو مینس تھا جس میں میں ساری چیزیں مکس کر لیا اب ہم اس کی پریپریشن پہ آتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بٹر سے یہ جو میرا پاس میرا پاس فلیٹ پین تھا جو کیٹی پین ہوتا ہے یا توا کہہ لیا اس کے اوپر اس کو بٹر سے گریس کر لیا موٹی ڈیلہ سلایسی ہیں وہ میں اس کے اوپر اس کو اچھی طرح ہم براؤن کر لیں گے اس سے یہ کرنچی کرنچی ہو جائیں گے کرنچی نیس ہمیں اچھی لگے یہ مہرے ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکار لیں گے ان کو کرملائز کرنے کے لئے مہنے بٹر ڈالا اور اس پہ میں انیاں رنگی اس کو بھی ڈال دیں اس کو بھی ڈال دیں اس کو سیزن کرنے کے لئے تھوڑا سا سالت تھوڑی سی ڈال دیں تھوڑی سی بلیک پٹر میں نے ڈال دیں اسٹ ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکار لے کی یہ جو میرے پاس اس کے جو میں نے بار بنائی ہوئے تھے وہ میں نے رکھتا ہوں جب یہ سائد سے تھوڑے سا ہارڈ ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو بکاتی مجھ سے چاہتا ہوں یہ سائد سے اب بھو گئیں تو اب اس کو میں جو ہے اس طرح سے سب کو پلٹ کروں آپ دیکھیں میں اس کو سمیرش کرتی ہیں جتنا آپ سمیرش کر سکتے ہیں سائد سے پھکیاں اور تھوڑا سا ہیٹ کو میڈیم سے لے رہے تھوڑا سا یہ ہو جائیں گے تھوڑا سا یہ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو زیادہ ستے ہیٹ ہوگی تو وہ جل جائیں گے اور تچے رہ جائیں گے یہ اب میں نے ٹرن کر لیا ہے اب یہ تقریباً ہو گئے ہیں اس کو 5 منٹ تک ہو گئے ہیں یہ اب میں اس کو چیز سے سلائس کر رہیں اس کو گرم کر رہی ہیں گرم کرنے کے بعد اس کو سیمبل کرتے ہیں یہ دیکھیں چیز کیسے ملٹ ہو کے نیچے آ گیا ہے اس کا اور اب ہم اس کی سننلنگ پہ آتے ہیں بن پہ رڈی ہو گئے ہوئے ہیں یہ بن پہ رڈی ہے میرے یہ میں بن رکھتی ہوں یہ جو ہم نے ساوس بنائی تھی وہ ایڈ کرتے ہیں ساوس ایڈ کرتے ہیں پھر یہ جو میرے پاس موٹے ڈیلہ تھے وہ ایڈ کیے ڈیلہ کے بعد یہ میرے پاس جو انیان تھے اور مشرووم کا تھا مکسچر اب میں یہ جو میرے پاس برگر پیٹی ہے وہ میں ایڈ کرنے اور پھر میں انیان اور مشرووم جو ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ میرا برگر رڈی ہو گیا اب میں اس کی آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھاتی دیکھیں میرا برگر جو ہے وہ بلکل رڈی ہو گیا اس میں سے ملٹنگ چیز اور ساوس باہر آ رہی ہے اور میں نے اس کو کرلی فرائز کے ساتھ ساف کیا ہے آپ بھی میرے سٹائل سے بنائیں اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اندر سے یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ جوسی اور بہت ہی مزے دار لکھ دے رہے ہیں اس میں چیز ملٹنگ ہے اور ساتھ میں جوسی اس کی مجھو پیٹی ہے اور اس کا باہر سے دیکھیں نہ مزے دار لکھ دے رہے ہیں تو آپ میرے سٹائل سے بنائیں آپ کو یقیناً آج بھی میری رسپی بہت پسند آئے گی اور یہ برگر آپ ریلی انجوائے کریں جو اس کی سوس ہے اور جو آپ میں نے پیٹی میں سپائسز ایڈ کیے ہیں تو اس کا مزہ دوبالا ہوگی تو مجھے امید ہے آج بھی آپ کو میری رسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج بھی میری رسپی پسند آئی ہے تو کانڈلی سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں انشاءاللہ طلب پھر آنگی اللہ حافظ